دنیا میں ایک مہا ماری پیل چکی ہے مانبتہ کانت قریب ہے ایک ایسا وائرس جو پرتوی سے جیبن مٹانے پر طلا ہے انسان انسانیت کو رہے ہیں دوستو چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں جگہ انجان سمیہ نامالوم شروعات ہوتی ہے اندیری رات سے ایک آدمی جو گہرے کڑے میں پڑھاتا اسے ہوش آتا ہے وہ لاشوں کے دھیر پر پڑھاتا لاشوں کا یہ دھیر اسے گھبراہٹ میں ڈال دیتا ہے وہ قدم رکھتا ہے تو اسے اپنے پیروں کے نیچے مرے ہوئے لوگوں کا ماس اور ہڈیا ہی محسوس ہو رہی تھی وہ اوپر دیکھتا ہے مدد کے لیے آواز لگاتا ہے یہ آدمی اپنی یاداشت کو چکا تھا اسے بس اتنا ہی یاد تھا کہ اس کی آنکھ اس کڑے میں کھلی وہی پر اسے ایک بندوق مل جاتی ہے وہ اوپر دیکھتا ہے تو اسے کسی کی پرچائیں نظر آتی ہے توڑی دیر بعد جو کوئی بھی اوپر تھا وہ اس آدمی کے لیے رسی پینکتا ہے اور یہ آدمی اسی رسی کے سہارے باہر آتا ہے کڑے سے باہر نکل کر وہ خود کو ایک ویران علاقے میں پاتا ہے اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جس نے مدد کی وہ بھی نہیں تیز بارش شروع ہو گئی یہ آدمی آگے بڑھتا ہے مدد کیلئے آوازیں دیتا ہے چلتے چلتے یہ آدمی ایک حویلی میں پہنچ جاتا ہے اندر روشنی تھی شاید کوئی بہا تھا مدد مانگنے یہ آدمی جیسے ہی اندر جاتا ہے اسے اور لوگوں کی آوازیں سنائی دیتی ہے بندوق ہاتھ میں لیے یہ ان لوگوں کے سامنے جاتا ہے وہ دو عورتیں اور تین آدمی تھے آدمیوں میں سے ایک جرمن تھا اور دوسرا بریٹش جرمن کے پاس بھی بندوق تھی اس آدمی کو دیکھتے ہی وہ بھی اسے نشانے پر لیتا ہے کہتا ہے کہ اب یہ اپنی بندوق نیچے کرو مگر انہیں ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں تھا وہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ تمہارا گھر ہے کیا ان لوگوں کو تم نے مارا مگر وہ لوگ کوئی جواب نہیں دیتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو نہیں مارا شاید تم نے مارا ہوگا مگر وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں میری آنکھ کلی تو میں اس کڈے میں تھا بحث چل رہی تھی کہ زمین پر پڑے اس آدمی کو کچھ ہونے لگا وہ لوگ اس کی مدد کرتے ہیں وہ زور زور سے چھلا رہا تھا پھر اسے ہوش آتا ہے اور وہ خاموش کرسی پر بیٹھ جاتا ہے یہ سبھی لوگ امنیجیا کے شکار تھے یہ سبھی اپنی یاداشت کو چکے تھے ایک چائنیز لڑکی جو بہری تھی وہ بار بار پیپر پر کچھ لکھ رہی تھی جو آدمی ابھی ابھی کھڑے سے باہر آیا تھا وہ اس سے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تم نے مجھے اس کڑے سے باہر نکالا کیا تم میرے بارے میں جانتی ہو مگر وہ بات نہیں کر پا رہی تھی یہ لوگ اپنی جیبے چیک کرتے ہیں انہیں آئی ڈی کارڈز مل جاتے ہیں جس سے انہیں اپنے ناموں کے بارے میں پتا چلتا ہے جو امریکن عورت تھی اس کا نام شیرن تھا وہ جرمن آدمی لوکس تھا بریٹش مائیکل اور جو ابھی ابھی ہوش میں آیا اس کا نام نیتن تھا مگر جو کڑے سے نکلاتا اس آدمی کے پاس کوئی آئی ڈی نہیں تھی تو ان کے لئے وہ اجنے بھی تھا ان میں سے کچھ کے پاس چابیا بھی تھی نیتن پوچھتا ہے کہ کیا ہمارے پاس گاڑیا بھی ہے تو مائیکل جواب دیتا ہے کہ میں نے آس پاس چیک کیا ہے یہاں کوئی گاڑی نہیں ہے خیر جو شروع والا کریکٹر تھا آگے کہانی میں ہمیں پتا چلے گا کہ اس کا نام جان ہے پلحال نہ تو اسے خود نہ ہی لوگوں کو پتا ہے مگر ہمارا جاننا ضروری ہے تا کہ ہم اسے نام سے پکارے دوستو یہ سبھی لوگ ایک دوسرے کے لئے اجنبی تھے انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا آج سے پہلے کیا ہوا یہ لوگ یہاں کیسے آئے اور ایک دوسرے سے ان کا کیا رشتہ ہے لاشو کے اس ڈیر کو دیکھنے کے بعد سبھی کے من میں اگر ڈر بیٹھ چکا ہے اور سبھی ایک دوسرے پر شک کرنے لگے تھے جیسے لوکس جون سے پوچھتا ہے کہ جب تم آئے تمہارے پاس بندوخ تھی تو جون غصے میں کہتا ہے کہ تمہارے پاس بھی تھی لوکس کہتا ہے کہ میں لاشو کے اوپر نہیں کڑاتا مگر تم دے شاید تم ہی نے ان سبھی کو مارا ہوگا شیرن لوکس کو شانت کرنی کی کوشش کر دی ہے کہ ہم سبھی ایک ناؤ میں سبار ہے مگر لوکس کہتا ہے کہ نہیں صرف ہم چاروں ایک ناؤ میں سبار ہے یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے جون کہتا ہے کہ مجھے تم میں سے کسی پر بھی بھروسہ نہیں ہے کیا کسی نے اس گھر کی تعلاشی لی تو جان کے کہنے پر سب ہی گھر کو چیک کرتے ہیں اس بیچ لوکس اور جائنی زورت اپنے ہاتھوں پر نشان دیکھتے ہیں انہیں ایک پور سٹوریج ملتا ہے وہاں ایک نوٹ چھپکایا گیا تھا جس میں پارن لینگویج پر کچھ لکھا تھا تو جان اس بحری لڑکی کو وہاں لاتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ تم نے لکھا اس کا کیا مطلب ہے تم ہمارے بارے میں کیا جانتی ہو تو پو اشارے میں کچھ سمجھانی کی کوشش کرتی ہے تب ہی مائیکل نیتن اور جان کو آبازے دیتا ہے انہیں ہتھیار مل گئے تھے مانو جیسے یہ گھر خاص طور پر کسی کام کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا یہاں راشن تھا ہتھیار تھے ہتھیاروں کو دیکھ کر سب ہی حیران ہو جاتے ہیں جان کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا آس پاس دیکھنا ہوگا مگر لوکس کہتا ہے کہ نہیں ہم صبح تک انتظار کریں گے مجبوراں یہ لوگ رات یہی بتانے والے تھے جان کا ہاتھ زہمی تھا تو شیران اسے میڈیسن دیتی ہے جان کے ہاتھ میں ابھی بھی بندوق تھی کیونکہ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا وہ آئینے میں دیکھتا ہے اور یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کون تھا مگر اس سمیں اسے کچھ یاد نہیں آتا دوڑی ہی دیر میں انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ بحری لڑکی جنگل کی طرف بھاگ گئی انہیں پکر ہونے لگی لوگس شیران اور جون ہاتھیار لیے اس کے پیچھے جاتے ہیں مائیکل اور نیتن گھر میں ہی رک جاتے ہیں نیتن وہاں کے سامان کو دیکھنے لگا اور جب وہ پرانے کتابوں کو پڑھتا ہے تو اسے سمجھ آتا ہے کہ اسے لیٹن باشا کے ساتھ ساتھ پرینچ بھی آتی ہے اسے بہت سے باشائے آتی تھی اور وہ کتابیں بائیولوجیکل ٹاپک پڑھ دی وہ بھی بہت پرانی مائیکل کہتا ہے کہ شاید یہ تمہارا ہی گھر ہو مائیکل جواب دیتا ہے کہ مجھے پتا ہے ہاتھیاروں کو چلانا کیسے ہے لڑنا کیسے ہے مگر صرف میرے شریر اور ہاتھوں کو جیسے پتا ہو میرے دماغ میں ایسی کوئی بھی یاد نہیں ہے تو مائیکل کہتا ہے کہ شاید تم کوئی سالچر دے وہاں جنگل میں جون لوکس اور شیران کو پیر سے بندی ہوئی لاشیں ملتی ہے ان کی چیر پاڑ کی گئی تھی مائیکل کہتا ہے کہ شاید کسی کو یہ سب کرنے میں مزا آ رہا ہے توڑا آگے جانے پر انہیں ایک کیب نظر آتا ہے جب وہ اس کے اندر جاتے ہیں تو وہی بحری لڑکی ایک بوڑی عورت کو کانا کلا رہی تھی مگر وہ بوڑی عورت دکھنے میں سامانیا نہیں تھی بلکہ وہ ایک زامبی کی طرح تھی اسے زنجیروں سے باندھا گیا تھا جیسے ہی وہ جون کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ تم نے میرا استعمال کیا وہ جون پر حملہ کرنی کی کوشش بھی کرتی ہے مگر جون اسے بے ہوش کر دیتا ہے اب شہران اسے کولنے کی بات کرتی ہے کہ اسے جانوروں کی طرح باندھا گیا ہے مگر جون کہتا ہے کہ اسے کسی وجہ سے باندھا گیا ہوگا شاید وہ بیمار ہے شک تو لوکس کو جون پر پہلے سے ہی تھا تو وہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں جانتی تھی بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا اس سمیں جون کو کچھ فلیشز تو آتے ہیں جیسے وہ کسی عورت کو جنگل میں گسیٹ رہا تھا مگر کلیرلی اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا تو کہانی یہاں تک کا بھی کنفیوزنگ بن جاتی ہے کہ یہ سب کس نے کیا جون کہتا ہے کہ ہمیں مانیٹرنگ سینٹر کو ڈوننا ہوگا شاید وہاں لوگ ہو جو ہمیں بتا سکے یہاں چل کیا رہا ہے مگر لوکس اس کی بات نہیں مانتا اور یہ چاروں واپس سے منشن میں آ جاتے ہیں جون کو چابیا ملی دی تو وہ گھر کے بند دربازوں کو کولی کی کوشش کرتا ہے نیتن اس کے پاس آتا ہے پہلے تو پوچھتا ہے کہ کیا یہ چابیا تمہاری ہے تو جون جواب دیتا ہے کہ نہیں مجھے یہ نیچے ملی نیتن کہتا ہے کہ جانتے ہو مجھے ابھی ابھی پتا چلا میں بہت سی باشا ہے بول سکتا ہوں وہ لیٹن میں بات کرتا ہے تو جون بھی لیٹن میں جواب دیتا ہے جس کا مطلب کہ جون کو بھی لیٹن باشا آتی ہے خیر نیتن اسے سمجھاتا ہے کہ تم کل ان دربازوں کو کولنا ابھی سب سو رہے ہیں اور یہ کمرے کہیں بھی نہیں جانے والے اگلی صبح لوکس کہتا ہے کہ مجھے جان شیرن اور نیتن کو آس پاس کے ایریا کو چیک کرنا ہوگا وہ مائیکل اور اس بحری لڑکی کو گھر میں رہنے کا کہتا ہے اس بات پر مائیکل بڑک جاتا ہے کہ تم مجھے کیوں ساتھ نہیں لے جا رہے مائیکل کو اندر ہی اندر سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے ان کی سرکشہ کرنی ہے یہاں تک کہ وہ لوکس کو اپنا بہترین نشانہ بھی دکھاتا ہے مگر لوکس اس پر غصہ کرتا ہے کہ تم گھر پر ہی رہو گے مجبوراں وہ لوگ گھر پر رہ جاتے ہیں باقی سب ہی جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں راستے میں انہیں کافی لاشے ملتی ہے جنہیں پیڑوں سے باندھا گیا تھا کچھ اور آگے جانے پر نیتن پتر پینکتا ہے تو انہیں ایک آواز سنائی دیتی ہے جب وہ وہاں سے جاڑیوں کو ہٹاتے ہیں تو وہاں گاڑیا چھپائی گئی تھی دوسری طرف مائیکل کو دکھایا جاتا ہے جو گھر میں تھا ہوں سے اپنے بارے میں کچھ یاد آ رہا تھا وہ اس بحری لڑکی کو سمجھانی کی کوشش کر رہا تھا اور پھر ہوں سے ایک آواز سنائی دیتی ہے وہ اس لڑکی کو گھر میں جانے اور دروازہ بند کرنے کو کہتا ہے اور خود بندوق لیے جنگل کی طرف چلا جاتا ہے ایک جگہ اسے فینس میں پسا ایک زخمی آدمی نظر آتا ہے وہ بار بار مدد کیلئے چلا رہا تھا اسے دیکھ کر مائیکل اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ آدمی اصل میں انفیکٹیٹ تھا وہ مائیکل کو بھی پکڑ لیتا ہے اور اسے بری طرح سے زخمی کر دیتا ہے بہاں لوکس جون اور شیرن گاڑیوں کو چیک کرتے ہیں اس میں اتنا پیولت ہوتا کہ یہ آگے کا سپر کر سکتے تھے مگر لوکس کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے ہم ہے کہاں پر شاید ہم گو جائے ہمیں یہی پر رہنا چاہیے جب تک ہمیں یاد نہ آ جائے اسی گاڑی میں انہیں ایک تصویر ملتی ہے جس میں جان کے علاوہ سبی تھے تو لوکس کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا ہمیں اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے یہ ہم میں سے نہیں ہے جان کہتا ہے کہ شاید میں تصویر میں اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میں نے ہی یہ تصویر کینچی ہو خیر لوکس کی بات مان کر جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے تو انہیں مائیکل کے بارے میں پتا چلتا ہے اور جب یہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہ اپنی آخری سانسے لے رہا تھا جان اس انفیکٹڈ آدمی کو شوٹ کر دیتا ہے اور مائیکل کی موت ہو جاتی ہے وہ بحری لڑکی اس کیلئے بہت روتی ہے جان کہتا ہے کہ لاش کو یہی پر چھوڑ دو نیتن کا کہنا تھا کہ ہمیں لاش کو دپنانا چاہیے مگر جان کہتا ہے کہ نہیں مجھے گاڑی کی چابی چاہیے ہمیں مدد لانی ہوگی لوکس نہیں جانے والا تھا مگر جان کے ساتھ شہرن جاتی ہے وہ گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جو سڑک تھی اسی پر چلنے لگے یہ دونوں ایک عمارت کے سامنے پہنچ جاتے ہیں وہاں کے دیواروں پر 18 لکھا تھا اور یہ 18 نمبر اسی بحری لڑکی نے بھی کئی بار لکھا اصل میں یہ تاریخ ہے مگر اس کا مطلب سب سے آخر میں سمجھ آئے گا جان اور شہرن جب اس عمارت میں جاتے ہیں تو شہرن ایک چھوٹے لڑکے کو دیکھ لیتی ہے جو ان سے چھپ رہا تھا گیٹ کو بند کر دیا گیا تھا بعد میں جان بھی اسے دیکھ لیتا ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ سامنے آؤ کیا تم ہمیں جانتے ہو وہ لڑکا بس اتنا کہتا ہے کہ وہ کل آئیں گے وہ جان اور شینن کے سامنے نہیں آتا جان اس جگہ سے جاتا نہیں بلکہ اسے جاننا تھا کہ یہاں چل کیا رہا ہے اور آخر وہ کون ہے کیونکہ وہ لڑکا شاید اسے جانتا تھا وہ دروازے کے اس تالے کو توڑنی کی کوشش کرتا ہے جو بھی اس عمارت کے اندر تھا اس کے پاس ایک کتہ تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اچھا یہی ہوگا تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میرا کتہ تمہیں مار دے گا جو ان کو بہت غصہ آیا تھا مگر شہرن اسے شاند کرتی ہے اور جیسے ہی اس کے چہرے کو چھوٹی ہے دونوں کو ایک احساس ہوتا ہے جیسے دونوں ہی ایک دوسرے کو جانتے ہو ان کے بیچ کوئی رشتہ تھا وہاں گر میں لوکس کو بھی کچھ ہونے لگا اسے ویچن آتے ہیں جس میں کوئی اسے جنگل میں پکڑتا ہے اور اسے کہیں لے جاتا ہے آخر میں اسے وہی بہری لڑکی نظر آتی ہے اور جب وہ ہوش سنبالتا ہے تو وہ اس لڑکی کا ہاتھ زور سے پکڑ لیتا ہے کہتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں مگر نیتن اسے شاند کرتا ہے دیرے دیرے اب لوکس بیمار ہونے لگا وہ کاؤچ پر بڑھاتا نیتن اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھے اس کیبن میں لے جا سکتی ہو جہاں پر اس عورت کو قید رکھا تھا شاید مجھے جواب مل جائے کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اس جگہ کے بارے میں کچھ جانتا ہوں وہ لڑکی نیتن کی بات نہیں سمجھ رہی تھی مگر نیتن اسے اشاروں میں سمجھا دیتا ہے تو وہ نیتن کو اس کیبن میں لے جاتی ہے یہاں سے نیتن اکیلے ہی آگے بڑھتا ہے اور جیسے جیسے وہ راستے سے گزر رہا تھا اس کی یادیں بھی تازہ ہو رہی تھی انہوں سے اپنے گلاسز بھی مل جاتے ہیں وہاں سے بہت سے لاشیں ملتی ہے اور انپیکٹڈ لوگ جو چھینک رہے تھے چھلا رہے تھے کیونکہ یہ وائرس سیدھا دماغ پر اثر کرتا ہے دماغ کا سائز بڑھ جاتا ہے اور پلوئیڈ ڈیکمپوز ہونے لگ جاتے ہیں وہ لڑکی جب مینشن میں باپس آتی ہے تو لوگس جھاک چکا تھا مگر اب اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لڑکی کا پیچھا کرتا ہے اور وہ بیچاری خود کو ایک کمرے میں بھن کر دیتی ہے شاید اسے پتا تھا کہ اب لوگس انپیکٹڈ ہو چکا ہے اس کا دماغی سنتولند بگڑ رہا تھا لوگس باہر آتا ہے اور اوپر جانے کا کوئی راستہ تلاش رہا تھا تب اسے بیسمنٹ کا دربازہ ملتا ہے اور جب بھنبو نیچے جاتا ہے تو وہاں نیچے ایک لیب بنایا گیا تھا وہاں اسے بہت سے ایک پیپمنٹس ملتے ہیں اور پھر ایک کیمرہ جب وہ کیمرے میں فوٹیج دیکھنے لگا تو پتا چلتا ہے کہ اصل میں لوگس کو جان نے پکڑا تھا اور اسے یہاں اس بیسمنٹ میں بھن کر دیا تھا اس پر طرح طرح کی ڈرگز ٹرائی کرتا تھا شاید جان نے ہی یہ عجیب سے ایکسپریمنٹ شروع کیے اور ان لوگوں کے ساتھ یہ سب ہوا جان اور شیرن جب واپس منشن کی طرح پا رہے تھے تو راستے میں ایک پیڑ گر جاتا ہے وہ روڈ کو بلوک کر دیتا ہے وہ خود بھی حیرانتے کہ یہ پیڑ کس نے کٹا ہوگا جب وہ کار سے اترتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کچھ انپیکٹڈ لوگ ہے جن کا دماغ صحیح سے کام تو نہیں کر رہا مگر وہ پھر بھی پیڑوں کو کٹ رہے ہیں شیرن جان سے کہتی ہے کہ شاید ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے مگر جان انہیں آواز دیتا ہے کیونکہ اسے لگا شاید یہ عام لوگ ہے جب وہ لوگ ان کی آواز سنتے ہیں تو وہ ان کی طرف بھاگنے لگے یہ دونوں بھی ڈر جاتے ہیں اور کار میں واپس بیٹھ جاتے ہیں مگر اب کار سٹارٹ ہی نہیں ہونے والی تھی جان دکہ دینی کی کوشش کرتا ہے مگر وہ انپیکٹڈ لوگ ایک جگہ رک جاتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے کچھ نہیں کرتے شیرن حیران تھی کہ ایسا کیا ہوا جیسے یہ پریز ہو گئے جان سامنے دیکھتا ہے تو پیڑ پر لاشیں لٹکائی گئی تھی یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لاشوں سے ڈرتے ہیں یہ لاشیں سکیر کروکی طرح کام کرتے ہیں یہی وجہ تھی کہ اس علاقے میں جگہ جگہ لاشیں ہیں جب یہ دونوں واپس منشن میں آتے ہیں تو لوکس بندوق لیے کڑا تھا وہ جان کو دمگاتا ہے کہ وہ تم ہی تھے تم نے ہی یہاں پر خطرناک پریوک کیے اور انسانوں کو بیمار کر دیا بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے ایسا کچھ بھی یاد نہیں آخر میں کسی کو نقصان کیوں پہنچاؤں گا اسی کے ساتھ لوکس آگے آتا ہے اور جان کو بے ہوش کر دیتا ہے اسے اس کڑے میں باپس پینگ دیتا ہے جہاں لاشوں کا وہ ڈیر تھا اب جان کی یادیں توڑی بہت تازہ ہو رہی تھی اسے یاد آتا ہے کہ ایک عورت کو اس نے مارا تھا اس کے کندے پر ایک ٹیٹو بنا ہوا تھا اور پھر اس کی لاش کو وہ گسیڑ رہا تھا انہی لاشوں میں جان کو اس لڑکی کی لاش بھی مل جاتی ہے اور جب وہ اسے سیدھا کرتا ہے تو اس کا چہرہ بگڑ چکا تھا وہاں مینشن میں لوکس اپنا دماغی سنتلند کو رہا تھا پہلے تو وہ شہرن کو عجیب طرح سے چھونے لگا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں تم دونوں کا خیال رکھوں گا تمہیں سرکشت رکھوں گا اور اس کے بعد وہ بحری لڑکی کو بھی چھونے لگا یہ دیکھ کر وہ اس سے بھاگنے لگی تو لوکس اس کے پیچھے باگتا ہے اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے چھونے لگا شہرن بندوق لیے اس کے پیچھے آتی ہے اسے دمکاتی ہے کہ اسے اکھیلہ چوڑ دو یہ دیکھ کر لوکس اس گھر سے باگ جاتا ہے کچھ دیر بعد ہی وہ بحری لڑکی رسیلی اس کڑے سے جون کو باہر نکالتی ہے اور اس بار جو بھی ہو جائے جون کو سب جاننا تھا وہ لڑکی بار بار اٹھارہ تاریخ کے بارے میں وارڈن دے رہی تھی مگر جون کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور وہ اکیلے ہی اس حمارت میں جاتا ہے جہاں اس نے لڑکے کو دیکھا تھا وہاں اسے بہت سا سامان ملتا ہے ایک کیمپی بنایا گیا تھا جہاں دو انپیکٹڈ لوگ تھے ان میں سے ایک عورت جون کو گورنے لگی جون سے چابیا گٹ جاتی ہے اب اس سے پہلے کہ جون ان چابیوں کو اٹھا پاتا وہ عورت اچانک سے اسے اٹھا لیتی ہے اور نگل لیتی ہے اصل میں وہ گاڑی کی چابیا دی اور جیسے ہی وہ جون پر حملہ کرنے کیلئے بڑھتی ہے جون اسے شوٹ کرتا ہے اور اس کے پیٹ سے وہ چابیا نکال لیتا ہے اس کے بعد وہ کار میں بھیٹ جاتا ہے اور واپس منشن کی طرح پانے لگا مگر بیچ راستے میں ہی وہ کچھ دیکھتا ہے وہاں ایک گاڑی کری تھی جس میں کچھ لوگ تھے جون وہاں رکھتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ لوگ ایک اور گاڑی سے سپلائز لے رہے ہیں عورت کے ہاتھ میں بندوق ہے وہ جون سے کہتی ہے کہ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی جون اچھا یہی ہوگا کہیں چھپ جاؤ جون اسے جاننی کی بہت کوشش کرتا ہے مگر وہ کچھ نہیں بتا دی اور اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب جون اس کار کو چیک کرتا ہے اس میں میٹیکل سپلائز تھی ایک میپ تھا اور یہاں جون کو سب یاد آنے لگا تو دوستو اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک وائرس پھیل گیا جون ایک سائنٹس تھا اس کی ٹیم میں شہر انتیجو اس کی وائب تھی مائیکل اور نیتن تھا یہاں اس جگہ یہ لوگ اس وائرس کا کیور ڈوننے کی کوشش کر رہے تھے اور لگ بگ اس میں کامیاب ہو چکے تھے مگر اس ویکسین کے سائیڈ اپیکس تھے اس سے یاد آشت چلی جاتی تو لوکس جو تھا وہ ان کا سبجیکٹ تھا وہ انپیکٹڈ ہو چکا تھا مگر جون نے اسے ٹیک کر دیا اور اٹارہ تاریخ کو گورنمنٹ اس جگہ سے ہر زندہ چیز کا سپایا کرنے والی تھی جب ان سبی نے وہ انجیکشن لیا تو یہ اپنی یاد آشت کو چکے تھے جون پر ایک انپیکٹڈ لڑکی نے حملہ کیا تھا جسے وہ مار ڈالتا ہے اور اسے کڑے میں پینکنے جا رہا تھا مگر ایکسیڈنٹلی وہ بھی اس کڑے میں گھر گیا اور جب سبی کو ہوش آیا تو وہ کہانی تھی جو ہم نے شروع سے دیکھی اب یہ جو گاڑی جون کو ملی اصل میں یہ اسی کے ایک ساتھی کی تھی جسے جون نے سارا ڈیٹا دے کر ملٹری کیم کی طرف بیجا تھا مگر اس کا کار ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ خبر کبھی سرکار کو ملی ہی نہیں کہ انہیں کیا اور مل چکا ہے اب اٹارہ تاریخ کو وہ یہاں حملہ کرنے والے تھے جون کو اب سب یاد آ چکا تھا وہ وہاں تھا کہ کار میں لوکس آتا ہے جون اسے سمجھانی کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے تمہیں بیمار نہیں کیا بلکہ میں تو تمہارا علاج کر رہا تھا میں نے تمہیں ٹھیک کیا وہ انجیکشن لیتا ہے اور لوکس کو وہ دینے بالا تھا مگر لوکس جون پر ہی حملہ کر دیتا ہے مجبوراں جون ایک پتر سے اسے بے ہوش کر دیتا ہے وہاں نیتن اور شیرن کو بھی سب یاد آ چکا تھا شیرن جون کیلئے ایک لیٹر لکھتی ہے نیتن بھی اب گھر میں آ چکا تھا انپیکٹڈ لوگ جیسے ہی گھر پر حملہ کرتے ہیں باہر سے کوئی انہیں مارنے لگا ان دونوں کو یہی لگا شاید ان کے لیے مدد آ چکی ہے مگر وہ ملیٹری تھی جو ہر زندہ انسان کو مارنے والی تھی نیتن اور شیرن جب باہر آتے ہیں تو نیتن کو مار دیا جاتا ہے جون شیرن کو لے کر اس گھڑے کی طرف باگتا ہے کیونکہ اب شیرن کو ایک انپیکٹڈ انسان نے زخمی کر دیا تھا جون اسے بچانی کی بہت کوشش کرتا ہے مگر وہ مر جاتی ہے مرنے کے بعد جون کو وہ لیٹر ملتا ہے جس میں شیرن نے جون کیلئے اپنی دل کی بات لکھی تھی ملیٹری والے یہاں کے سب ہی انپیکٹڈ لوگوں کو مار دیتے ہیں اور اس گھڑے میں ساری لاشیں پہنگ دیتے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہ بحری لڑکی جو کہیں پر چھپی تھی وہ پھر سے جون کو باہر نکالتی ہے اور اب صرف یہی دونوں بچے تھے جو ایک نئی امید کے ساتھ یہاں سے جانے لگے ان کے راستے میں انسانی لاشوں سے برے کڑے آتے ہیں اور اسی سین کے ساتھ کہانی کا دی اینڈ